اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزادارو پوری رات آپ نے عبادت میں بسر کر دی آپ کے سینوں کو سلام آپ کی جاکتی ہوئی آنکھوں کو سلام آپ کی اس زبان کو سلام کے جس پر پوری رات ذکرِ علی اور اولادِ علی رہا بہت تھکے ہوئے ہو لیکن مجھے حقیقت میں بتائیے گا کیا اتنے تھکے ہوئے ہو کہ جتنی حسین کی ماں تھکی ہوئی ہے عزادارو مقتل کہتا ہے کہ جہاں پر بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے لیکن تین بیبیاں ضرور آتی ہیں تینوں بیبیوں کی ایک ایک نشانی ہے میں آپ کے سامنے نشانی پیش کرتا چلا جاؤں گا آپ اپنے تصور میں سوچتے رہیے گا کہ کونسی بیبی کی کونسی نشانی ہے جب کہیں فرش بچھایا جاتا ہے عزادار جمع ہوتے ہیں تو ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک وہ بیبی اٹھتی ہے کہ جس کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے اور وہ قبر سے اٹھنے کے بعد ایک شام میں سو رہی قبر پر جاتی ہے اور جانے کے بعد تعویز قبر پر بیٹھ کر روتی ہے اور رو کر ایک آواز دیتی ہے بیٹی تیرے بھائی کے عزادار آ گئے ہیں چل پڑسہ لینے کے لیے چلتے ہیں دوسری بیبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سر زخمی ہے یہ دونوں بیبییں اکھٹی ہو جاتی ہیں عزادارو اب یہ دونوں بیبییں اکھٹی ہونے کے بعد ایک تیسری بیبی کی قبر پہ پہنچتی ہے اس بیبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کان بھی زخمی ہے اس کے گال بھی زخمی ہے رخصاروں پر تماشوں کی نشان ہے کانوں سے گوشوارے چھیننے کے نشان ہے یہ تینوں بیبییں اکھٹی ہو کر جہاں پر بھی حسین کے عزادار فرش عزا پر آتے ہیں یہ تینوں بیبییں پڑسہ لینے کے لیے آ جاتی ہیں اور جب آپ روتے ہیں نا تو وہ سب سے چھوٹی بیبی بڑی بیبی سے پوچھتی ہے فپی اممہ یہ کون ہے جو رو رہے ہیں یہ کون ہے جو میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں سنیں گے جملہ جناب زینب کیا کہتی ہے جناب زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہے یہ تیرے بابا کے عزادار ہے تو جناب سکینہ پوچھتی ہے فپی اممہ اگر یہ میرے بابا کے عزادار ہے اگر یہ میرے بابا کے چاہنے والے ہیں اگر یہ رو رہے ہیں میرے بابا کو تو کوئی ان کو تماشے کیوں نہیں لگا رہا کوئی تازیانے کیوں نہیں مارتا جناب زینب پوچھتی ہے سکینہ کہ تیرے بابا کو رونا جرم ہے کہ جو تماشے مارے جائے تازیانے مارے جائے سکینہ کہتی ہے خوپی اممہ جب میرے بابا کو رونا جرم نہیں تو مجھے تماشے کیوں مارے گئے میرے تازیانے کیوں مارے گئے عجلوکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدہ کے ازاداروں کلمہ اس ترجہ جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کون سا کلمہ جو قرآن کی آیت بھی ہے اور ہمارے درمیان جب کوئی مومن دنیا سے گزر جاتا ہے اور جا کر جنت میں پہنچتا ہے تو ہم اس کے انتقال پر کہتے ہیں نا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اس کلمہ اس ترجہ کی فضیلت یہ ہے اگر کسی کی کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہو وہ کلمہ اس ترجہ کو ورد کرے اس کی قیمتی چیز مل جائے گی کلمہ اس ترجہ کی دوسری فضیلت یہ ہے اگر انسان غمزدہ ہے کلمہ اس ترجہ کو پڑے پروردگار اس کے دل کو تقویت اتا کرے گا عزاداروں مجھے آپ بتائیے اگر ہماری بستی میں کوئی ایک مومن مر جائے ہم ایک مرتبہ انہا لیلہ و انہا الہ راجعون کہتے ہیں حسین پر سن ساٹھ جری عشرہ محرم پر کیا قیامت گزر گئی ہوگی حسین نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا ہوگا تو کہا ہوگا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون قاسم کی لاش کے ٹکلے اٹھائے ہوں گے تو کہا ہوگا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اب بعض کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے ہوں گے تو کہا ہوگا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون عزاداروں اس دو قلمے کی یہ بھی فضیلت ہے نا کہ اگر کسی کی قیمتی چیز کھو جائے تو قلمے اس ترجہ پڑے وہ چیز اس کی مل جائے گی آپ مجھے بتائیے حسین کے پاس اکبر سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی حسین کے پاس اکبر سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے کچھ نظر نہیں آتا حسین نے قلمہ اس ترجہ پڑا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون عزاداروں حمید کہتا ہے حسین جب اکبر کی جانب بڑے تو کبھی گرتے تھے کبھی اڑتے تھے جب گرتے تھے تو بھی علی کو پکارتے تھے جب اڑتے تھے تو بھی علی کو پکارتے تھے سنیں گے کون علی کس علی کو ملا رہے تھے حمید کہتا ہے جب حسین گرتے تھے تو کرولا والے علی کو آواز دیتے تھے جب حسین اڑتے تھے تو نجف میں سورہ علی کو آواز دیتے تھے یا علی یا علی کہہ کر حسین اکبر کے پاس پہنچے عزادار و عجیب عالم ہے اکبر کا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے اپنے کڑیل جوان کا دیکھا ہے جوان بیٹا ہے ایڑیل رگر رگر رہا ہے عزادار و اکبر کا دستور یہ تھا اکبر دونوں ہاتھوں سے حسین کو سلام کیا کرتے تھے لیکن یہ کرولا ہے کرولا یہ کرب کا عالم ہے یہاں تکبیریں بدل گئیں یہاں دستور بدل گئیں یہاں روایتیں بدل گئیں آج اکبر دونوں ہاتھوں سے حسین کو سلام نہیں کر رہے بلکہ ایک ہاتھ کلیجے پر ہے ایک ہاتھ سے سلام کر رہے حسین نے دیکھا بیٹا اکبر یہ دستور کیوں بدل گیا کہا بابا آپ باپ ہیں باپ کا دل ہے زخم گہرا ہے برداشت نہ کر سکیں گے حسین نے ہاتھ پہٹایا ارے بیٹا دکھاؤ تو ہم حسین ہیں حسین صبر ہمارے دامن میں پلا ہے عزادار حسین نے زخم دیکھا کہا بیٹا یہ زخم کیسے لگا سنو گے نوجوانوں علی اکبر کہتے ہیں بابا حسین ابن نمیر نے یہ نیزہ اس یہ کہہ کر توڑا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ حسین بڑا صابر ہے ارے ہم تو تب جانے کہ جوان کا سینہ ہو ضعیب باب ہاتھ سے برچی کو نکالے عجلوکم اللہ علی جی آپ کی عبادت تمام کر دی عزادارو حسین بیٹھے اکبر کے اکبر کے ہو اپنے سر کے زانوں پر رکھا حسین کے زانوں پر اکبر کا سر ہے بیٹا اکبر کوئی تمنا ہو تو بیان کرو کوئی وسیعت ہو تو بیان کرو عزادارو سنیں گے اکبر نے کہا بابا دو وسیعتیں ہیں کہا بیٹا بتاؤ کہا بابا پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ میرے اس زخم کو میری ماں سے چھپانا اس لیے کہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے عزادارو سائیوان اولاد تشریف فرما ہے سائیوان اولاد تشریف فرما ہے وہ جانتے ہیں کہ ماں کا دل کیا ہوتا ہے باب کا دل کیا ہوتا ہے دعا کیا کرو کہ ہر بونے باپ کا جنازہ جوان بیٹا اٹھائے کوئی بوڑا باب ایسا نہ ہو کہ جو چوانوں کا لاشا عجرکم اللہ کہا بیٹا اکبر دوسری وسیعت کہا بابا دوسری وسیعت یہ ہے کہ جب میں مدینے سے چلا تھا تو اپنی بہن سغرہ سے وعدہ کر کے آیا تھا سغرہ تجھے مدینے لینے آؤں گا بابا موت نے اجازت نہیں دی کہا بیٹا پھر کیا چاہتے ہو کہا بابا آخری وقت ہے سغرہ کا دیدار کرا دیجئے ارے بھائی موجود ہیں جانتے ہو بہن کو کتنی محبت ہوتی ہے بھائیوں سے لیجئے کربلا کی محبت دیکھئے ساری محبتیں کربلا سے چلی ہیں یہ ساری محبتیں یہیں کی خیرات ہیں ازادارو حسین نے کہا بیٹا کیا چاہتے ہو بابا سغرہ کی زارت کرا دیجئے سنیں گے ازادارو کہا بیٹا دیکھو ان دو انگلوں کے درمیان دیکھو اب اگبر نے دیکھنا شروع کیا بابا مدینہ نظر آ رہا ہے سغرہ نظر نہیں آ رہی کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھو کہا بابا محلہ بنی حاشم نظر آ رہا ہے سغرہ نظر نہیں آ رہی کہا بیٹا ذرا غور سے دیکھو کہا بابا نانا کا مزار نظر آ رہا ہے سغرہ نظر نہیں آ رہی کہا بیٹا ذرا اس جگہ پر دیکھو جب آخری مرتبہ تم سغرہ سے رخصت ہوئے تھے ازادارو قیامت ہو گئی اب جو اگبر نے دیکھا کہا بابا سغرا نظر نہیں آ رہی کوئی ضعیفہ ہے کہ جو اسے کے سہارے سے میرے نشان قدم پر اپنے رخصہ رکھے ہوئے ہیں حسین نے کہا اکبر ذرا غور سے دیکھ اب جو اکبر نے دیکھا کہا بابا انگلیاں نیچے کر لیجئے سغرا میرے نشان قدم پر اپنے رخصہ رکھے ہوئے التجا کر رہی ہے فریاد کر رہی ہے اکبر تو نہ آیا میں تیرا انتظار کرتی رہی انہا للہ و انہا الہ راجعہ